موسیقی پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے میں اس نہ ہوں دبائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دبائی ویزٹ ویزا کی نئی اپ ڈیٹ کے حوالے میں کہ کون کون سے ویزے جو ہیں اس وقت اوپن ہے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ایک تو سبسکرائب کر لیں دوسرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کرنا بھول جائیں گ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان انڈیا نپال اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ لوگوں نے دبائی کے ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اور بہت زیادہ بندوں کے ویزے جو ہیں ڈیلے ہو گئے تھے لیٹ ہو گئے تھے ویزے نکل نہیں رہتے لیکن اب دبائی کا ابو دبی کا اور شارجہ کا جو ٹریول سسٹم ہے پراپر کام کرنے لگ گیا ہے اب ان کا جو اے آئی والا یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا جو سسٹم ہے جہاں سے آپ کا ویزا جو ہے اٹمیٹک طریقے سے پروسیس ہو کر ایپروو ہوتا ہے وہ سسٹم اے آئی سسٹم جو ان کا ہے وہ کام کرنے لگ گیا ہے پہلے یہ تھا کہ جب ان کا ویزے آپ کے جو ڈیلے ہو رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اے آئی سسٹم جو ان کا تھا ایٹیفیشل انٹیلیجنس والا سسٹم ان کا حراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے مینا لنٹر کر رہے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب ان کا اے آئی سسٹم جو ہے وہ کام کرنے لگ گیا ہے اب آپ لوگ کا جو ڈیٹا ہے آپ لوگ کے جو ڈیٹا ہے وہ جلدی سے پروسس ہو رہا ہے آپ کے ویزے جو ہیں کچھ تو اپروو ہو رہے ہیں کچھ ویزے جو ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں لیکن سسٹم اب پراپر کام کر رہا ہے اب اگر آپ لوگ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہو تو چار سے پانچ دن کے اندر آپ کا ویزہ جو ہے نکل آتا ہے اگر زیادہ ڈیلے ہو جائے تو ایک ہفتے سے دس دن آپ کے لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگ رہے اور دبائی شارج اور اب دبی کے تینوں ٹریول سسٹم کے اوپر ریجیکشن کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے پہلے یہ تھا کہ ویزے جو ہیں بہت زیادہ ریجیکٹ ہو رہے تھے لیکن اب اگر آپ لوگ جون میں اپلائی کرتے ہیں اس وقت سسٹم پراپر کام کر رہا ہے ویزے بہت کم ریجیکٹ ہو رہے ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کوشش آپ نے یہ کریں جو سب سے بہترین ان تینوں میں سے سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ دبائی والے دبائی کا جو ٹریول سسٹم ہے اس کی اوپر بہت کم ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں بنیسبت شارجہ اور ابو دبی کے سب سے زیادہ جو ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ ابو دبی کے ٹریول سسٹم کی اوپر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی سختی دبائی سے زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ قانون جو ہے تھوڑا زیادہ سخت ہے ابو دبی کا جس کی وجہ سے اس لاغ کے مطابق اگر آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے میچ نہیں ہوتی تو آپ کا ویزہ جو ہے وہ اس ٹریول سسٹم سے آپ ویزے ریجیکٹ کر دی جاتا ہے تو کوشش آپ لوگ ایک تو یہ کیا کریں کہ اٹومیٹک ویزے کے لیے اپلائی نہ کریں مینل ویزے کے لیے اپلائی کریں دوسرا آپ لوگ وہاں سے اپلائی کروائے کریں کیونکہ جہاں سے اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہو تو بہت کم چانس ہوتے ہیں آپ کا ویزہ نکلنے کے بنسبت دبائی کے دبائی سے اگر آپ لوگ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہو تو ہنڈرڈ پرسنٹ چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے اپروو ہو جائے اور آپ کا ویزا جو ہے نکل آئے اور نکلتا بھی وہاں سے جلدی ہے کیونکہ وہاں پر جو بندے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں یہاں پر جو بندے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں دوسرا یہاں پر جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی لالچ کرتے ہیں اپنی تھوڑی سی لالچ کے لیے آپ لوگ کو ڈسک میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ایجنٹ ہیں وہ ایک ایک ویزا کے لیے کبھی بھی اپلائی نہیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے بندے کو